ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی دو تین سال چار سال میکسیمم پانچ سات سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی وہ تکلیف نہیں ستاتی مگر چودہ سو سال ہو گئے ہیں جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں شاعر لکھتے ہیں جن کو تھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلا یہ ایسا ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اکل حیران ہو جاتی ہے اور یہ ہستی کون تھی ان کا اسٹیٹس کیا تھا ان کا مرتبہ کیا تھا جب یہ سنتے ہیں تو اور اکل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم کیا وہ اندھے ہو گئے تھے کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لئے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے لیول آف لیو سوچیں کتنا تھا افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اوپر میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کبھی کاندے پر بٹھانا ہے کبھی گودنے اٹھانا ہے کبھی چومنا ہے کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے سیدی آل حضرت لکھتے ہیں نا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خنان مثال گل حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا ایک اور جگہ سیدی آل حضرت گویا اس پورے خاندان کو پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیسا چمن تھا کیسا کرم کا باغ تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ کیسا خاندان ہے نبی پاک اتنی محبت فرماتے اتنا پیار ہے اپنے نوازوں سے بیار آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا اتنے فضائل اتنے نازوں سے پالا ہوا امام حسین کی قسمت پر ہماری جانے قربان ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے موں میں جاتی ہے نا ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی امام حسین کی موں میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لکمہ کھایا ہے یا کچھ ہلک کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ السلام کا لعاب دہن ہے ازان کس نے دی آپ کے امام حسین کی کانوں میں ازان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر اللہ کا نام سنا اور زبان تھی حبیب خدا کی آئے 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 کیا بیان کریں ہم ہمارے پاس سچی بات بتاؤں ہماری اوقات بھی نہیں ہیں ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہیں کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں اور وہ شاعر کہتے ہیں کچھ نوازوں کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سوالی ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں نہ ہماری اوقات ہیں نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے